اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ یقین ہیں اللہ پاک کے کرم سے اچھے ہوں گے خوش باش ہوں گے ہیپی ہوں گے پوزٹیف ہوں گے اور جناب آج ہم کچن کی بہت اہم چیز یعنی چولا جو ہم روز مرہ استعمال کرتے بلکہ ہیوری ٹائم یہ یوز ہوتا اور یوز کرنے سے اس پر کافی نشانات اور بازوں کا چیزیں گر جاتی ہیں جل جاتی ہیں جو بہت ہی بدنما شکل اختیار کر لیتی ہیں جو بہت ہی برے لگتے ہیں آئیے آج اس کو صاف کرنے کے لیے ایک سے دو چیزیں ہمیں درکار اس سے اس کو صاف کریں گے نتیجہ آپ دیکھیں حیران رہ جائیں گے ایک چمچ اس کے لیے ہم نے میٹھے سوڈے کا لیا یعنی ویکنگ سوڈا لیا دو چمچ ہم نے لیمن کا جوس لیا یہی لیمن کا جوس میں نے نکال کے رکھا ہوا ہے اور دو چمچ ہم نے اس پر ہار پک کے ڈال لیا ہے اور اب ہم اس میں تھوڑا سا کوئی بھی ڈیش لیکوڈ ایڈ کریں گے یہ محلول ہمارا تیار ہو چکا ہے اب چولے کی کنڈیشن دیکھ لیں کتنا یہ جلا ہوا ہے اور اس کو ہم نے اس لیکوڈ سے صاف کرنا ہے اس لیکوڈ کو ہم اس کے اوپر ڈال لیں گے تھوڑا سا اور کوئی بھی جالی لے لیں یا کوئی سکرابر لے لیں اس سے ہم نے اس کو اچھے سے رگڑنا ہے اور جیسے جیسے ہی رگڑیں گے یہ اور یہ میل دیکھیں آنگے آپ کے کتنی آسانی سے یہ اتر جائے گی اور یہ اتنا دیکھنے میں بدنما لگتا ہے جتنا چولہ گندہ ہو تو کام کرنے کو بھی نہیں جی چاہتا اس کو آج ہم صاف کریں گے وہ بھی آپ کے سامنے اور ریزلٹ بھی آپ کو لائیو اس کا دکھاؤں گی آپ ہم نے ایک لوہی کی جالی لے لیے اور اس محلول کو ہم نے ڈال لیا جو ہم نے بنایا تھا اور اس کو ہم جالی کی مدد سے اچھی طرح رگڑیں گے یہ اتنا جلا ہوا ہے کہ یہ ابھی اتر نہیں رہا یہ دو بار اس کو ہم محلول ڈالیں گے تو تب یہ صاف ہوگا اس کو ہم نے اتنے یہ جو بیکنگ سوڈا ہے اس میں یہ کلیننگ ایجنٹ ہوتا ہے اس سے یہ جلدی سے صاف ہو جاتا ہے میل کچال اس کی نرم ہو گئی ہے اور اب ہم اس کو صاف کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا کیا ریزلٹ ہے اور یہ میں نے سکربر لے لیا اس سے ہم اس کا یہ جو محلول ہے اس سے یعنی میل کچال کو اس کو صاف کریں گے اور ابھی یہ اس کی کنڈیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ مکمل طور پر اس کی صفائی نہیں ہوئی دوبارہ سے ہم نے وہی لیکوڈس پر ایڈ کی ہے اور دوبارہ سے اس کو رگڑتے ہیں اور اس کو صاف کرتے ہیں اگر یہ آپ کا محلول بچ جائے تو آپ اس سے اپنے سنگ کو اچھے سے صاف کر سکتے ہیں چمکا سکتے ہیں اور اس سے بہت اچھے سے سنگ چمک جاتا ہے یہ سٹیل کیا ہے اور چولے کو اب ہم نے اچھے سے دیکھ لے اس کی کنڈیشن صاف کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے اور اسی طرح آپ سنگ کو بھی اچھے طریقے سے صاف کر سکتے ہیں اور اردگید کو بھی ہم صاف کر لیں گے جناب اگر یہ چولہ صاف کرنے کا طریقہ آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کیجئے ایک لائک تو بنتا ہے اور شیئر بھی ضرور کیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے اور جناب اگر چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل ککنگ وید نیلم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں آپ اس کا ریزل دیکھ سکتے ہیں دوسری بار بھی ہم نے اس کو اسی طرح رگڑا اور آپ ہم نے اس کو سکربر کی مدد سے اس کو صاف کر لیے اب ہم نے ایک اور کام کرنا ہے اس کو دھونے سے پہلے ہم اس پہ تھوڑی سی پیسٹ ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا ہم اس پہ سرکہ سپریٹ کریں گے تھوڑی سے ہم کوئی سے بھی جو بھی آپ پیسٹ ریوز کرتے ہوں اور وہ ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا سا ہم ویڈنگر اس پہ ڈالیں گے یعنی اس فیرسید کا اس سے اس کی چمک آپ دیکھیں گے کہ کتنی آگی چولا ویسے تو صاف ہو چکا لیکن اس کی مزید شائن کے لیے ہم نے تھوڑا یہ ڈالا ہے اور اس کو سکربر کی مدد سے اس کو ذرا رگڑیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا ریزلٹ کیا ہے اور یہ اس کو صاف کر کے دکھاتی ہوں الحمدللہ ماشاءاللہ اس کا ریزلٹ دیکھیں یہ چولا وہی چولا ہے جو اتنا جلا ہوا تھا برتنوں کی طرح ماشاءاللہ چمک رہا ہے اب ہم نے اس کو گلے کپڑے سے اچھے سے صاف کر لینا ہے اور اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھ لیں اس پہ کتنی چمک آ چکی ہے یہ وہی چولا ہے جو اتنا جلا ہوا تھا چائے گر جاتی ہے سالن گر جاتا ہے اس کے نشان اتنے پاک جاتے کتنے دیکھنے میں بدنما لگتے ہیں جناب دیکھ لیں اس کا ریزلٹ یقیناً آپ کو یہ ہماری ایفرڈ اچھی لگی ہوگی اور جناب اس طرح کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ یہ یوسفل ویڈیوز سے دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے اب ہم نے اس کو خوشک کپڑے سے صاف کر لیا ہے اور یہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہے جناب اس میں سے جو محلول بچ گیا اس سے ہم اپنا سنگ صاف کریں گے اور وہ بھی چمہ چم صاف ہو جائے گا آپ چلے کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا نیٹ اینڈ کلین ہو چکا ہے چلہ صاف ہو تو کچن میں کام کرنے کو بھی دل کرتا ہے اب یہ دونوں طرف سے اچھے سے صاف ہو گیا ہے اور یقیناً آپ کو ہماری کوشش اچھی لگی ہوگی اور اس طرح کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں دوسروں سے یقیناً آپ شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی اس سے فائدہ ہو سکے خوش رہیں عباد رہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے